ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویلت پول سائنس یعنی سیاسیات کا سبق نمبر چھے تین سو سترہ تو اس کو ہم کریں گے اس کے جو اہم جو امپورٹنٹ کوششن جو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں سمجھنا بھی ضروری ہے لائف کے لئے اور ویسے پیپر کے لئے بھی ضروری ہیں تو پہلا سوال ہے کہ بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے فنڈمنٹل رائٹس سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مولک ادھیکار ہندی میں بنیادی حقوق ان حقوق کو کہا جاتا ہے جو فرد کی زندگی کے لئے بنیادی ہونے کے ناتے شہریوں کو آئین کے ذریعے فراہم کی جاتے ہیں یعنی جتنے بھی ناغرک ہیں جتنے بھی سٹیزنز ہیں جتنے بھی دیش کے رہنے والے ہیں ان کو شہری ہونے کے ناتے وہ فراہم کی جاتے ہیں ان کو ملتے ہیں اور جن میں ریاست یعنی اسٹیٹ مداخلت نہیں کر سکتی یعنی جو راجے ہیں وہ کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکتا انٹرفیر نہیں کر سکتا اس کو ہے ہی نہیں اس چیز کا حق کہ وہ کسی کے حقوق کی خلاف ورزی کرے حقوق وہ ہیں جو فرد کی شخصیت کو مکمل نشہ نمہ کے لئے ضروری ہے یعنی اس کی نشہ نمہ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کو دیے جائے تاکہ وہ پورے طریقے سے آزادی کے ساتھ جی سکے اور جس کے بغیر انسان اپنی مکمل نشہ نمہ نہیں کر سکتے اور انسان اس کے بغیر اپنی مکمل نشہ نمہ نہیں کر سکتا سوال نمبر دو ہے ہیویس کارپیٹس آرڈر سے کیا مراد ہے ہیویس کارپیٹس کے ذریعے عدالت گرفتار شخص کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتی ہے یعنی اس کے ذریعے جو ہے حکومت جو ہوتی ہے عدالت جو ہوتی ہے سوری وہ کیا کرتی کسی شخص کو گرفتار شخص کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتی ہے دوسری اہم بات ہے کہ اگر گرفتاری کا طریقہ یا وجہ غیر قانونی یا غیر تسلی بخش ہے تو عدالت گرفتار شخص کو رہا کرنے کا حکم دے یعنی جو ہے اگر کسی کو ایسی شخص کو شبہ کی بنا پر گرفتار ہی ہو گئی ہے تو اس کو بعد میں عدالت کیا کرتی ہے ریا کرنے کا بھی حکم دیتی ہے تو یہ ایک خاص بات اس سوال کی تھی اب اس کا تیسرا سوال ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسابات کے حق پر تفسیرہ کیجئے یا تفسیرہ لکھاوائے گا اور آگے اس طرح کوشن مارک بناوائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اس کا لکھنا ہے مسابات کا ایک مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے یقصہ سلوک کیا جائے ٹھیک ہے سب کے ساتھ جو ہے کیسا سلوک کیا جائے یقصہ سلوک کیا جائے برابری کا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ جو ہے غیر برابری کا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے الگ سلوک نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ بھی برابری کا برطاؤ کرنا چاہیے دوسری بات ہے اس کے اندر اور ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق کام کرنے کے مواقع فراہم کیا جائے اور ہر شخص کو اس کی جو kwalities ہیں اس کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق کام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے مسابات جمہوریت کی بنیادی خصوصیات ہے یعنی برابری جو ہے یہ اس کی بنیادی خصوصیات ہے اسی میں اس کے آگے پوائنٹ جو دے رکھیں وہ یہی ہیں کہ جمہوری نظام سیاسی مسابات پر مبنی ہے جمہوری نظام سیاسی مساوات پر بھی مبنی ہے سیاسی مساوات بھی ہر انسان کو دی جاتی ہے سیاسی مساوات کے اندر الیکشن لننے کا حق ووڈ دالنے کا حق یہ ساری بات آیا ہے جمہوریت شہریوں کے درمیان مساوات کو فروغ دیتی ہے اور جو جمہوریت ہے جیسے ہمارا ہندوستان ہے تو اس میں سمام شہریوں کے درمیان مساوات کو فروغ دیتی ہے برابری کو فروغ دیتی ہے ہندوستان کے آئین میں مساوات کا حق ایک بنیادی حق ہے ہندوستان کا جو آئین ہے اس میں مساوات کا حق کیا ہے ایک بنیادی حق ہے ہندوستان کے آئین کے مطاقہ ملک کے کسی بھی شہری کے ساتھ ساتھ پاتھ مذہب نسل پرستی جینس اور جائے پیدائش کی بنیاد پر امتیاز سلوک نہیں کیا جائے گا مطلب اگر کوئی جو ہے کسی دوسرے مذہب کا ہے تو ایسا نہیں کہ بھئی جو زیادہ تعداد میں ان کو ویلیو زیادہ ہوگی ہے جو کم تعداد میں لوگ اور ان کا مذہب دوسرا ہے ان کو زیادہ ویلیو گی ایسا کچھ نہیں بلکہ ہمارا تو سمیدان کہتا ہے کہ سب برابر ہے کوئی ذات پاتھ نہیں کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی نسل پرستی نہیں کوئی جنس نہیں کوئی مرد عورت نہیں سب برابر ابھی ابھی میں نے دیکھا کرکٹ ٹیم کے لیے اتنا اچھا فیصلہ لیا گیا ہے کہ عورتیں جو کرکٹ ٹیم ہیں ہمارے بھارت کی اور جو جینس ہیں دونوں کو برابر جو ہے وہ دی جائے گی مطلب جو ان کی فی سے وہ برابر کر دی گئی بڑی خوش ہوئی کہ آزادی سے لے کے اب تک احساب وہ نہیں کر رہا تھا لیکن اب بورڈ نے اتنا اچھا فیصلہ لیا بڑی خوش ہوئی تو یہ مساوات ہے ٹھیک ہے کہ جنس کی ہر کسی پر برابر کا وہ رہے گا کسی کو وہ نہیں کیا جائے اسے برابری کا حق کہا جاتا ہے اور اسی بات کو کیا کہا جاتا ہے برابری کا حق کہا جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے چھٹا سوال ہے آزادی کا حق بیان کی چھوٹا سوال سوڑی آزادی کا حق بیان کریں یعنی آزادی کا حق کیا ہے تو یہ بھی میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کیا ہے اس میں پانچی کوشن ہے زیادہ لمبہ وہ نہیں ہے آزادی کا حق کیا ہے جنہاں پہ لکھا ہوا ہے کولڈ کر لیتا ہوں تاکہ صاف آپ کو دکھے کولڈ سے ہو جاتا ہے تھوڑا کلیر دیکھتا ہے اور اب تھوڑی سی کیمرہ کوالیٹی بھی تھوڑی اچھے ہو گئی ہے آزادی کا حق آرٹیکل انیس آئین شہریوں کو چھے قسم کی آزادی کا یقین دلاتا ہے یہ آزادی اظہار رائے اور اظہار رائے کی آزادی ہے سب سے پہلے آزادی جو ہے آرٹیکل انیس میں یہ ہے کہ چھے قسم کی آزادی ہے سب سے پہلے یہ دیئے اظہار رائے اور اظہار رائے مطلب اظہار رائے آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں کسی بات کہنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن ایک بات دھیان میں رہے کہ اظہار کیسے کرنا ہے کسی کے مذہب کو تکلیف نہ ہو کسی کے کمیونٹی کو تکلیف نہ ہو کسی کو برا نہ لگے اس انداز میں اپنی بات کو صلاحیت کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی آپ پورا فائدہ اٹھا سکیں دوسرا پوائنے ہتھیاروں کے بغیر پورا من طریقے سے جمع ہونے کی آزادی آپ کہیں جمع ہونا چاہتے ہیں آپ کہیں کھٹے ہو کے اپنی کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جمع ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی خطرناک ہتھیار نہ ہو کمیونٹیز یا انجومن بنانے کی آزادی آپ اپنی کمیونٹیز بنائیے آپ اپنی انجومنیں بنائیے اس کی آزادی ہے لیکن کوئی بات میں کہوں گا وہ ایسی نہ ہو جو دیش کے جو ملک کے ملک کے امن میں خطرہ پر دو کریں آزادی سے قبل ہندوستان سے پورے آزادی ہندوستان سے پورے علاقے میں گھومنے پھرنے کی آزادی آپ کو پورے بھارت میں کہیں پہ بھی گھومنے پھرنے کی پوری مکمل آزادی دی جائے گی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہنے و آباد ہونے کا حق اور آپ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہ سکتے ہیں آپ دلی میں رہ رہے ہیں آپ یوپی میں بھی رہ سکتے ہیں یوپی میں رہ رہا ہے آپ ممبئی میں بھی رہ سکتے ہیں ممبئی میں رہ رہا ہے آپ بیہار میں بھی رہ سکتے ہیں بیہار میں رہ رہ رہا ہے بنگال میں بھی رہ سکتے ہیں مطلب کہنے کے سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ آپ بھارت کے کسی بھی علاقے میں رہ سکتے ہیں کہیں پہ بھی بس سکتے ہیں ملک کے کسی بھی پیشے تجارت یا کاروبار کو حاصل کرنے اور بیچنے کی آزادی دی گئی کوئی بھی چیز آپ کاروبار کریں لیکن وہ لیگل ہو وہ غلط نہ ہو غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے آپ جو ہے پڑھ لکھ کے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ جو ہے جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جو ہے کر سکتے ہیں لیکن وہ ایسی ہو جو دیش کو فائدہ پہنچائے لوگوں کو فائدہ پہنچائے امن کا کام کرے آپ کی ترقی کا آپ کو ترقی کو پھیلائے آپ کے آگے بڑھائے ایسا نہ ہو جو لوگوں کو کمزور کرے اور جو ہے دیش کو کمزور کرے بلکہ ایسے کام کرنے ایسے بزنس ایسی تجارت کرنے جو آپ کو فائدہ دے آپ کے گھر والوں کو فائدہ دے علاقے کو فائدہ دے ملک کو فائدہ دے وہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے ہمیشہ بزنس کا ایک موٹیو رہنا چاہیے پیسے تو سب ہی کمائیں گے لیکن ایک آپ کا اپنا موٹیو رہنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے جب آپ دیکھئے اس میں آپ کو کتنا نفع ہوگا آخری سوال ہے اس کا کہ مذہب کی آزادی کے حق پر تفسرہ کیجئے مذہب کی آزادی کیا ہے مذہب کی آزادی کا حق پچیس سے اٹھائیس تک کیا آرٹیکل میں بتایا گیا آرٹیکل پچیس کے مطابق ملک کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب شہری کا جو ہے کوئی مذہب ایمان لانا عمل کرنا اور تبلیغ کرنے کا اب بھئی وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا اس کی مرزی اور اس پہ ایمان لانا سکتا ہے عمل کر سکتا اور اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے یعنی اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے اب پرچار ایسے نہ کرے وہ کہ وہی دوسرے کے مذہب کو نقصان پہنچا ہے نا اس بات کا سب سے زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ جب اپنے مذہب کی تبلیغ کریں تو دوسرے مذہب کو نیچہ نہ سمجھیں دوسرے مذہب کی برائی نہ کریں دوسرے مذہب کو بری نظر سے نہ دیکھیں جب ہی تو آپ کا مذہب اچھا ہوگا اب اس کے بعد آرٹیکل 26 کے مطابق مذہبی مقاصد کے لئے کے لئے مذہبی اموار کا قیام دیکھ بھار انتظام کے لئے جایداد حاصل کرنے کا اور آپ جو ہے مذہب کے اموار کے لئے جو ہے اپنا جو ہے مذہب کی دیکھ بھار کے لئے انتظام کری سکتے ہیں جایداد حاصل کرنے کا آپ اس کو آرٹیکل 27 کے مطابق کسی بھی مذہب یا فرقے کو کوئی فرد نہیں کسی کو بھی کسی خاص فرد کی عذیت کے لئے ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے یہ مذہبی تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے ہو ایسا کچھ نہیں آرٹیکل 29 کے مطابق ریاستی فنڈس نے فنڈ یا مالی امداد سے چلنے والے تعلیمی داروں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی یعنی جو سرکار کے فنڈ سے یا ریاستی فنڈ سے مالی امداد سے چلنے والے تعلیمی دارے ان میں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ بننا پھر تو اس کا وہ مذہب ہو جائے گا اس ویسے وہ ریاست کے فنڈ سے جو بھی چلنے ہیں ان میں آپ مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے اور کسی بھی شخص کو مذہبی ادایات یا مذہبی رسومات میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کوئی بھی شخص تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ ہمارا مذہب ہے آپ اس کے لئے یہ کرو وہ کرو اور یہ چیز کرو ایسا نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کوئی جو ہے چانہ میں غیر مسلم ہے اور جو ہے آپ اسے جو ہے زبردستی کریں نہیں کر سکتے یا کوئی مسلم ہے آپ اسے زبردستی کریں نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو بھی کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے ہمارے سمیدھانک حق ہے ہم کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات سمجھ میں آگئے ہوں گا اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹس کریے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ ہمارے چینل سے نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈیلی امڈیٹس ملتی رہے آپ ہم سے نائیو ایو اگنو اور ڈیو اور ایس او ایل اور کسی بھی اس کے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ جو کچھ بنوانا چاہتے ہیں اسائیمنٹ پریکٹیکل کے لیے کانٹیک کر سکتے ہیں گائیڈ وغیرہ کے لیے ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں نوٹس لے سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں شکریہ